اگر ایک شخص ہے وہ کسی وجہ سے مسلسل نہیں پڑھ سکتا اور کبھی کا باہر پڑھ لینا چاہتا ویکنڈ پہ پڑھتا ہے مثلا یا اسی طرح چھوٹیوں میں پڑھ لیتا ہے یا سردیوں میں پڑھ لیتا ہے کیونکہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو اٹھنا زیادہ مشکلہ تار گرمی میں نیند بھی زیادہ آتی تو ایسے شخص کیا تحجد بالکل نہ پڑھے یا اس کو منع ہے وہ تحجد پڑھنا نہیں اس کو منع نہیں ہے اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کبھی تو کبھی کا باہر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ایک شخص جس نے پڑھنا شروع کیا اس کے لئے پسندیدہ یہی ہے کہ پھر اس کو نبھا جائے اور اسی لئے کہا کہ اتنے پڑھو کہ جو نبھا لو اسی لئے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ صرف آدھا گھنٹہ بھی پہلے اٹھ جائیں نا آزان سے یا پندرہ بیس منٹ بھی تو بھی چند رکتیں نصیب ہو جاتی ہیں بنسبت اس کے کہ آپ آدھی رات اٹھیں پڑھیں پھر سویں تو نین نہ آئے اور پھر نیند آئے تو فجر بھی جائے تو یہ نہیں کرنا چاہیے حدثنا صدقتو قال اخبران الولیدو ہوا ابن مسلم ان الاوزائی قال حدثنا امیر ابن حانی قال حدثنی جنادت ابن ابی امیتا قال حدثنی عبادت ابن السامت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعار من اللیلی جس کی رات کو آنکھ کھل گئی کہ جس شخص کی کبھی رات کو آنکھ کھل گئی تو اس نے اٹھتے ہی کیا پڑا کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ وحدہو سے آخر تک اور پھر اس کے بعد اپنے لئے اس نے دعا کی اللہم اغفر لی اللہ مجھے پخش دے اور پھر نماز بھی پڑھ لی تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول ہو جائے گی نماز بھی قبول ہو جائے گی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیشہ نہیں تحجد پڑھ سکتے تو جب کبھی توفیق ہو اٹھ کے پڑھ لیا جائے تو دعا قبول ہوگی اور اس کی نماز قبول ہو جائے گی یہ نہیں کہ اس کو تحجد پڑھنا منع ہو گیا حدثنا یحیٰ بن بکیر حیثم بن ابی سنان جو ہیں وہ حضرت ابو حریرہ سے سنتے ہیں اور وہ اپنے قصے میں بیان کرتے ہیں وَيَذْكُرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ آپ نے عبداللہ بن رواحہ کی طرف اشارہ کیا یعنی حضرت ابو حریرہ لوگوں کو کوئی واز کر رہے ہیں اور اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہیں اور پھر کچھ شیر پڑھتے ہیں آپ کی شان میں شیر کوٹ کرتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسی فضول بات نہیں ہے یہ شیر مانی رکھتے ہیں کیا ہے شیر وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَطْلُو كِتَابَهِ اِذَنْ شَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاتِعُ اور ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب پڑھتے ہیں کب اِذَنْ شَقَّ جب صبح ہوتی ہے مِّنَ الْفَجْرِ سَاتِعُ فجر جو چمک والی ہوتی ہے یہ یعنی نیکی اور خیر اور بھلائی کی باتیں ہم کو پڑھ کے سناتے ہیں معروف اس لیے بیچ میں آیا اَرَانَ الْحُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا اَرَانَ اس نے دکھائی ہم کو الْحُدَى ہدایت بَعْدَ الْعَمَى اندھے پن کے بعد فَقُلُوبُنَا تو ہمارے دل بِهِ مُقِنَاتٌ اس پہ یقین کرنے والے ہیں اَنَّمَا قَالَ وَاقِعُو کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ دل میں اترنے والا ہے واقعُ پڑھنے والا یعنی دل میں اترنے والا ہے ورات اس حال میں گزارتے ہیں کہ آپ کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں اِذَا سْتَسْقَلَتْ بِالْمُشْرِقِينَ الْمَزَاجِعُ کہ جب مشرقین پر ان کے بستر بھاری ہو جاتے ہیں یعنی نیند ان کو زیادہ آتی ہے یعنی ایک طرح سے فرق بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آمال ترز عمل کا اور مشرقین کا تَعْبَعُ اُقَيْل وَقَالَ الزُّبَيْدِ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حمد ابن زید ان ایوبا ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيتو على اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ استَبْرَقِن حضرت ابن عمر کی یہ روایت کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رأيتو میں نے دیکھا على اہد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کَأَنَّ گویا کہ بِيَدِي میرے ہاتھ میں کت آتا ایک ٹکڑا ہے استبرقن دبیز ریشم کا گاڑے ریشم کا فَقَأَنِّ تو گویا کہ میں لَا أُرِيدُ مَكَانَم مِنَ الْجَنَّتِ نہیں میں ارادہ رکھتا کسی جگہ کا جنت میں اللہ تارت علیہی مگر وہ اڑا لیتا ہے یعنی مجھ کے وہ اڑا لیتا ہے طرف اس کے تارا یتیرو تیر تیر پرندے کو بھی اسی سے کہتے ہیں یعنی مجھے وہ ٹکڑا اڑائے لیے جاتا ہے وَرَأَئِ تو اور میں نے دیکھا کہ اَنَّ سْنَئِنِ کہ دو لوگ اَتَيَانِ مِرے پاس آئے دو فرشتے مراد اَرَادَا ان دونوں نے چاہا اَنْ يَذْحَبَا بِي الْنَّارِ کہ مجھے لے جائیں آگ کی طرف فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكُن تو ان دونوں کو ایک اور فرشتہ ملا فَقَالَ اس نے کہا لَمْ تُرَا یعنی نہ ڈرو خَلِّيَا عَنْهُ اسے چھوڑ دو یعنی ان فرشتوں سے کیا کہا خَلِّيَا خَالی کر دو اس کا راستہ یعنی اس کو چھوڑ دو جہاں جاتا ہے جانے دو اور اس نے مجھے آکے تسلی دی فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اَحْدَا رُئِيَا تو حضرت حفظہ جو ان کی بہن تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان کیا فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے تعبیر میں بتایا نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ کتنا ہی اچھا انسان ہے عبداللہ لَوْ كَانَ يُسَلِّي مِنَ اللَّيْلِ اگر نماز پڑھتا ہو رات کو یعنی رات کی نماز کی تعبیر کی فَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ تو تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ يُسَلِّي مِنَ اللَّيْلِ رات کو نماز پڑھا کرتے وَقَانُوا لَا يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کرتے تھے یعنی صحابہ کرام الرؤیہ اپنے خواب یعنی جو رات کو خواب دیکھتے فجر کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے کہ عموماً وہ خواب حضور کو سنایا کرتے يَقُصُّونَ قِصَّ بیان کرنا ستائیسویں رات کو ہوتی یعنی صحابہ کرام اپنے خواب جو سناتے تھے ان میں سے بہت سے صحابہ نے یہ خواب سنایا آپ کو کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شب قدر ستائیسویں رات کو ہو رہی ہے فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کا یہ خواب سن سن کے آپ نے فرمایا اَرَا میں دیکھتا ہوں رُؤِيَاكُم اس میں آپ دیکھیں دو باتیں کٹھی ہو گئی ہیں ایک ہی حدیث کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک خواب دیکھا اس خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ان کو جنت میں ہر جگہ گھما پٹا رہا ہے سیر کرا رہا ہے اتنے میں دو فرشتے آکے پکڑ لیتے ہیں ان کو اور وہ ان کو جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جانے لگتے ہیں اور لے جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ رستے میں ایک اور فرشتہ مل جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو مت لے جاؤ تو یہ خواب ان کے لئے پریشان کنتی کہ جنت سے جہنم کی طرف جا رہا ہوں اور پھر ایک رستے میں فرشتے نے چھڑوا لیا مجھے رات کی نماز یعنی تحجد پڑا کرو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑھ کے آپ کو کوئی سنت کا مطبع نظر آتا ہے جتنا ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں ان سے بڑھ کے کسی کے اندر ایسا شوق نہیں ملتا لیکن ان کو بھی یہ خواب دکھا کے کیا بتایا گیا کہ باقی سنتوں کا اتباہ تو بہت اچھا ہے لیکن ذرا سی اس میں اس نیکی کا بھی اضافہ کر لو ایک اور بات یہاں سے یہ پتا چلتی ہے کہ اگر نفل کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے تو کہاں یہ کہ ہم رات میں فجر کی نماز ہی چھوڑ دیں یعنی رات کی نمازوں میں آتی ہے فجر کی نماز رات کے دونوں کناروں پر عشاء اور فجر تو وہ چھوڑ دیں تو کیا حال ہوگا اور پھر ہمارا مقام تو وہ نہیں نہ ہم اتباع سنت میں اتنے آگے ہیں نہ اتنی محبت ہے ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا حصہ اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ وطانوں کہ صحابہ کرام جو تھے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ نے آکے شب قدر کے بارے میں ستائیسویں رات کی خواب بتائی لیکن آپ نے یہ نہیں پھر بھی فرمایا کہ ہاں تم سب کے خواب ٹھیک ہیں اور ستائیسویں ہی ہیں آپ نے جواب میں کیا فرمایا ہاں تم سب کے خواب جو ہیں وہ شب قدر کو رمضان کے آخری حصے میں ثابت کرتے ہیں جس سے پھر یقینی بات نہیں بتائی کہ جی یہی شب قدر ہے ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف ایک رات پر قنات نہیں کر لینی چاہیے بلکہ ایک سے زیادہ راتوں کا احتمام حسب سہولت کرنا چاہیے